بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو دھرودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کل عمران خان کے خلاف ایک بڑی مہم لانچ کی گئی اس مہم کے اندر ایک آڈیو نکالی گئی آڈیو بھی گھر کی تھی اور پھر میڈیا کے ذریعے بھرپور پراپوگنڈا کیا گیا میں نے آپ کو رات والی ویڈیو کے اندر بہتی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ وہ کہانی پٹ گئی ہے بہت پرانی ہے اب نئے زمانے کے ساتھ اگر آپ نئی سٹیٹیجی نہیں اپنائیں گے تو کم از کم کپتان آپ سے نہیں گرے گا اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ وہی ملک ریاض یہ وہی جن کی تصویریں نہیں چلتی تھی آڈیوز نہیں چلتی تھی لیکن اب عمران خان کو گرانے کے لیے اس حد تک ان لوگوں کو گرنا پڑ رہا ہے اور بات یہاں رکی نہیں ہے اب ایک نیا سکینڈل مارکٹ کے اندر لانچ کیا گیا ہے ایک باقاعدہ مہم ہے ایک باقاعدہ سکیم ہے اور اس کا مقصد بھی صرف اور صرف عمران خان کو نقصان بہن جانا ہی ہے اپنی طرف سے پرانے ٹیکٹکس ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کپتان بھی ان ٹیکٹکس کو بڑے بھرپور طریقے سے جانتا ہے ان کا جو علاج ہے وہ کرنا جانتا ہے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے متعلق بات کروں گا اس کے بعد کچھ گرفتاری کا اور گھروں میں بند کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہوا ہے یہ کس کی خواہش ہے کہ کم از کم ایک بار عمران خان کو جیل کی ہوا کھلائی جائے کم از کم ایک بار اناکی تسکین کے لیے جو ہے وہ ضرور عمران خان کو جیل بھیجا جائے اس کے بعد میرے پاس ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف مختلف دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے اور کل جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس کے بعد خان صاحب نے پریس کونفرنس بھی کی اس کور کمیٹی اجلاس کے اندر تحریک انصاف کے کون سے کارکن ہے کون سے رہنما ہے جن کے بارے میں عمران خان نے کل بڑا سخت رویہ اپنایا اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ اس بارے میں ایک بھرپور پرابو گھنڈا کر رہے ہیں یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ سمجھ نہیں آرہی غصے میں فریسٹیشن میں پریشانی میں فیصلے کیے جا رہے ہیں اور جب ایسے فیصلے کی جاتے ہیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے پھر اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو مخالف ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے یہی عمران خان کے بارے میں یہ لوگ کر رہے ہیں اور عمران خان کے بارے میں صورتحال ان سے کابو میں نہیں ہو رہی کل تک جو عدالتوں کے گن گا رہے تھے جو یہ فرما رہے تھے کہ یہ عدالتیں نہ ہوتی یہ سپریم کوٹ نہ ہوتی تو پاکستان میں آئین نہ ہوتا پاکستان میں آئین کو بچانا مشکل ہو جاتا اب انہوں نے اس بارے میں کچھ سنگین فیصلے کیے ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ کہیں گے وہ کس طرح سے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے اور نیپ کے ذریعے اپنی گیم کرنا چاہتے تھے اپنے مقدمات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں پہ عدلیہ نے از خود نوٹس لے کے ان کا وہ راستہ بن کر دیا چلیے یہاں تک بات ہوئی پھر منحرف ارکان کا چونکہ نواز شریف کے ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ ان کو ڈی سیٹ نہیں ہونے دیا جائے گا اور ان ارکان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو ڈی سیٹ بھی نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو ٹیکٹس بھی دیں گے یہ باتیں ہم نے سنی دیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عدلیہ نے تریسٹ ایک اوپر فیصلہ دے کے ان کی امیدوں کی اوپر پانی پھیر دیا پورے کا پورا کھیل بگڑ گیا کیونکہ جو پنجاب کی وزارت عالیہ ہے وہ تو بس سمجھے آپ ایک طرح سے ختم ہوئی پڑی ہے پھر جلسے کے حوالے سے چونکہ انہوں نے اس دن سارا کچھ کرنے کی کوشش کی تو عالی عدلیہ نے مداخلت کی اور عالی عدلیہ نے ان کو پابند کیا اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ایک اور لانگ مارس کرنا چاہتے ہیں اور پھر جو انہوں نے قانون سازی کی ہے نیپ سے متعلق اور اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق کل منڈے کے روز عمران خان سپریم کورٹ جا رہے ہیں پیٹیشن لے کے اور اسے ہٹ کے جو چیف جرسس ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے عمرتہ بندیال صاحب ان کو خان صاحب نے خط لکھ کے بھی بنیادی سوال ان سے پوچھ لیا ہے کہ آپ جناب بتائیں کہ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے کیا اتجاج کرنا ہمارا حق ہے یا نہیں ہے آپ ہی اس بارے میں بتا دیں لیکن یہ کچھ ہلکوں کو چیزیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جو فکسنگ کر کے آئے تھے جو پورا میس لے کے آئے تھے اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور یہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے اس پر اب انہوں نے کیا کیا اب وہ باقاعدہ عدلیہ کے خلاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف مہم لانچ کر دی ہے وہی لوگ جو گنگارے تھے اب گالیاں دینے کے اوپر آگئے ہیں آپ کہیں گے کیسے سیدھی سیدھی بات کی گئی ہے جی باز رہو مریم نواز نے اس کا آغاز کیا اور مریم نواز نے کہا کہ عدلیہ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے جہاں پہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ غیر جانبدار ہیں حقیقی امانوں کے اندر جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں اس کے بعد عرفان قادر جو شہباش صریف کے وکیل تھے یہ جو اداروں کے اندر مداخلت والے کیس کے اندر وہاں پہ انہوں نے قابل اعتناز ریمارکس دیا اور کہا جی دو سیاسی جماعتوں کی جو لڑائی ہے اس میں بیس میں سپریم کورٹ ہے جس پہ عدالت نے ان کو سننے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم کسی انفرادی شخص کو سنی نہیں رہے آپ نے کچھ کہنا ہے تو ان رائٹنگ جو ہے وہ عدالت کے سامنے سبمٹ کر دیں آج خواجہ ساد رفیق جو وفاقی وزیر بھی ہیں ان کو میدان میں اتارا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو عدلیہ ہے اس کا کام نہیں ہے جلسوں کی اجازت دینا یہ کام ہے انتظامیہ کا جو سیری سیری بات ہے اور یہی بات جو ہے وہ فضل احمان کے ذریعے بھی کہلوائی گئی کہ اگر عدلیہ نے اگزیکٹیف کا کام کرنا ہے تو پھر آپ آ جائیں ہم گھر چلے جاتے ہیں تو اب یہ باقاعدہ مہم لانچ کر کے کوشش کیا ہے کوشش یہ ہے کہ کہیں نیب والی قانون سازی نہ اٹ جائے کہیں اوورسیز کو ووٹنگ کا حق نہ مل جائے کیا تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے پہلے سپریم کورٹ کوئی ایسا آرڈر پاس نہ کر دے تو اس ساری سیچیشن کو رکنے کے لیے یہ ایک پیش کی منصوبہ بندی کے تحت اداروں کی اوپر عدلیہ کی اوپر سپریم کورٹ کی اوپر اٹیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور میں آپ کوئی کوئی اور بات بتا دوں ایک طرف کہتے ہیں ہم جلسوں کی اجازت دیں گے دوسری جانب لاہور کا جو گریٹر اقبال پارک ہے یعنی جو منارے پاکستان والا گراؤنڈ ہے وہاں پہ جلسے ہوتے رہے ہیں اور عمران خان نے بھی حال ہی میں وہاں بڑا جلسہ کیا ہے اگر نون لیک اتنے سالوں کی حکومت لاہور کا مرکز ہونے کے باوجود وہاں پہ جلسہ نہیں کر سکتی تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے اس میں ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سے آپ کو چاہیے تو وہ کارکنوں کو کہہ دیں گے گراؤنڈ بھر کے آپ کو دکھا دیں گے آپ تقریر کر لیجئے گا اگر آپ کو اتنی شوق ہے لیکن اب پنجاب حکومت نے گریٹر اقبال پار کے اندر جلسے کرنے کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا بلکہ پابندی لگا دی ہے پھر یہاں تک بات نہیں ہے اس کے ساتھ لاہور پولس جس کے متعلق عمران خان نے کل کہا تھا کہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہے سوہیل چودری اس کے خلاف ہم ایف آئی آر کے اندراج کروانے جا رہے ہیں اس نے دوبارہ سے لاہور کے اندر تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ آلہ عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف ہے جس پہ عمران خان اب کوٹ جا رہے ہیں پھر یہی تک بات نہیں ہے پھر حمزہ شہباز شریف نے باقاعدہ طور پہ عمران خان کی گرفتاری کا اشارہ دھم کی دی ہے رات کو اگر آپ نے سپیچ سنی ہو جو بہاولپور کے جلسے کے اندر شہباز شریف پہ بیٹے حمزہ شہباز نے کی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جتنے ٹچ دینے تھے وہ ٹچ دے دیے ہیں اب ہم صرف اس کی گرفتاری کا ٹچ دیں گے اور جیل کرنے ڈال دیں گے اصل خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے اسلام بات سے جو میں نے پتا کی پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت جو اہلہ اہدے کے اوپر فائز ہے یہ اس کی دلی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک بار صرف عمران خان کو گرفتار کر کے جیل ڈالا جائے اور ان کی اناکی تسکین ہو جائے لیکن عوامی رد عمل سے ڈر رہے ہیں لوگوں سے ڈر رہے ہیں لیکن اپنی اس خواہش کرنے کے لیے پورے کام کر رہے ہیں کبھی خونی کا بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں اب تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں جناب تحریک انصاف کے حوالے سے جو پھوٹ کی اور اختلافات کی باتیں ہم سننے ہیں کل کور کمیٹی کا جلاس ہوا یہ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ خسروب اختیار جو ہیں عثمان بزدار شفقت محمود اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں انہوں نے اس طرح سے رول پلے نہیں کیا لوگ شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں لیکن شاہ محمود قریشی ظاہری بات ہے مرکزی لیڈرشپ میں تھے وہ وہاں پہ موجود تھے لیکن چلے ان کے بیٹے نے کتنا ملتان سے لوگ نکالے تو سوال تو اٹھ رہا ہے اور عمران خان نے کل کے جلاس میں شاہ محمود کی کلاس لی ہے اور پھر وہ اس سے اگلا پراپو گنڈا کر رہے ہیں کہ شاہ محمود کے اندر اگر کوئی سیلف رسپیکٹ ہو اگر کوئی انٹیگریٹی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تحریک انصاف کے اندر ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہیے اصل میں یہ ایک پورے پراپو گنڈا جیسے یہ خبریں چلالا ہے کہ تحریک انصاف لوگ لانگ مارچ کے حق میں نہیں ہیں کھل کے کوئی بات بات نہیں کرتا لیکن میڈیا کے ذریعے ایک پوری مہم کا حصہ ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ